اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب یہاں پر اڈیالا جیل کے اندر خان صاحب کے جو لسٹ دی تھی اور جو کمیٹی نے فوکل پرسنز نے اپروف کی تھی اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشابرت ہوئی سیاسی ایشیوز کے اوپر اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد شبلی صاحب اور اوف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ پوترم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کارزات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا خان صاحب نے کٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطن کوئی چیز نہیں ہے اور ساٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ او آئی سی کے بزراء خارجہ کی کانفرنس دو مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی اور آبیسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور اپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے خان صاحب نے کٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی وضاحت باہر آر کر کر دیں گے تیسری چیز وہ جو تحفظے آئین پاکستان چھ جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو انتیس تاریخ کو ایسائی سی کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا اس کے حوالہ سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کی لور بیلٹ جو کہ صبح سندھ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا تو میں جلسوں کا جلوسوں کا اور تحریک کا اور اب اس کی ابتداء انشاءاللہ آمن قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ بھی اگلے ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ روح فصل صاحب اور شبیل بھئی اگر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں میڈیا کی معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دیکھ کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ اگریسیف میڈیا پالسی جو ہے اس کو پرسول کیا جائے اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں مشیدہ حقائق ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ ایک ہفتے میں لے لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشیوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا اور یہ شروع ہو رہا ہے اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے دشمن ہار چکے ہوئے ہیں اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹا نہیں سکتے اور آن قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہر انسٹیوشن کی طرف سے پوزیکٹیو سیکنلز جو ہیں وہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی آن قریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں میں دمل صاحب سے کہتا ہوں کہ جی یہ آگے کوئی اس سلسل میں بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسلوک کر کے دیا گیا تو انہوں نے ان کی مہمری ماشاءاللہ مطلب دس مہینے بھی جو ہے ان کی مہمری کو جو ہے نا اور سپرفاز کر دیا انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نومبر میری حکومت ختم ہونے سے چار مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں دو عرب ڈالر دیئے تھے تو اگر دو عرب ڈالر کوئی مجھے دے رہے تو وہ میری حکومت کو گراہ کیسے سکتا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے تئیس مارچ دو ہزار بائیس کو جو ہے او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا سعودی عرب کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا تھا اور یہ سترہ سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی او آئی سی پاکستان میں دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی آئی ایم ایف کی جو آخری کس تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی اور نیا پروگرام نیگوشیٹ ہونے تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل کے پی حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی کے پی میں اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ تھی چالیس دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی اور ایک اشاریہ آٹھ حرب ڈالر عالمی اداروں نے کمٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے جس پہ اعتماد ہوگا اسی میں سرمایہ کاری ہوگی اور اس حکومت پہ یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لیاتے تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہیں کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لون ہی آئے گا تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سمکر لے کی تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشابرت ہوئی سیاسی ایشیوز کے اوپر اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد شبلی صاحب اور اوف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ محترم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کاغذات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا خان صاحب نے کٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطن کوئی چیز نہیں ہے اور ساٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ اوائی سی کے بزراء خارجہ کی کانفرنس دو مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی اور آبیسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور اپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے خان صاحب نے کٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی وضاحت باہر آر کر کر دیں گے تیسری چیز وہ جو تحفظے آئین پاکستان چھ جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو انتیس تاریخ کو ایسائی سی کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا اس کے حوالہ سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے اندر اور پلوجستان کی لور بیل جو کہ صبح سندھ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جلسوں کا جلوسوں کا اور تحریک کا اور اب اس کی ابتداء انشاءاللہ آمن قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ بھی اگلے ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیالہ مناسب ہے کہ رہو فصل صاحب اور شبی بھئی اگر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں میڈیا کی مارفت سے خان صاحب نے بہت زور دیکھ کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ اگریسیو میڈیا فالسی جو ہے اس کو پرسور کیا جائے اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں مشیدہ حقائق ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ ایک ہفتے میں لے لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایسیوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا اور یہ شروع ہو رہا ہے اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے دشمن ہار چکے ہوئے ہیں اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹا نہیں سکتے اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہر انسٹیٹوشن کی طرف سے پوزیٹیو سیکنلز جو ہیں وہ آئیں گے اور انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں میں دمل صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ آگے کوئی سلسل میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ ان سے منسلوک کر کے دیا گیا تو انہوں نے ان کی میمری ماشاءاللہ مطلب دس مہینے بھی ان کی میمری کو اور سپر فاس کر دیا انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نویمبر میری حکومت ختم ہونے سے چار مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں دو عرب ڈالر دیئے تھے تو اگر دو عرب ڈالر کوئی مجھے دے رہے تو وہ میری حکومت کو گراہ کیسے سکتا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے تئیس مارچ دو ہزار بائیس کو جو ہے او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا سعودی عرب کے بغیر تو وہ ہی نہیں سکتا تھا اور یہ سترہ سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی او آئی سی پاکستان میں دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی آئی ایم ایف کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی اور نیا پروگرام نیگوشیئٹ ہونے ہیں تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل کے پی حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی کے پی میں اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ تھی چالیس دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی اور ایک اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر عالمی اداروں نے کمٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس حکومت پہ یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لیاتے تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہ کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لون ہی آئے گا تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سمکن لے کی بہت بہت شکریہ شکریہ ہم کب کی طرف سے شبلی فراسہ آپ کو مبارک با جی بہت بہت مبارک با